ممبئی پہنچے وہاں پر ہم نے ایک فلم دکھایا ہے اور اس فلم کے اندر انہی کی زبانی وہ کس طرح سے مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے بارٹی جنتہ پارٹی اور شیف سنا کے ساتھ درتے تھے وہ فلم دیکھنے کے بعد ہم نے ان سے یہی دو سوال کیے ہیں ہائی کورٹ نے پانچ پوشنٹ دیا ہے آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں اور اگر دے رہے ہیں تو کب دے رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرہ نو ہزار اکر ہماری وقت کی زمینیں ہیں وہ ہم کو واپس کریں گے کیا کر کے تو ہم جب یہ سوال کر رہے ہیں تو وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ آپ پشن بنگال میں کیوں گئے الیکشن لڑنے کے لیے ہم بول رہے ہیں وقت کی زمین دے ہو تو بلے نہیں آپ اتتردہ دیش میں الیکشن دو ہے اس کے اوپر ملک چرچہ کریں گے لیکن ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہے آپ ہمارے اوپر اس طرح کے کچھ بھی ہما پھیرا کے ہے تو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ نیتاؤں نے کانگریس اور راشتروادی کے نیتاؤں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے آنے والا جو الیکشن ہے نگر پالی کا مہاں نگر پالی کا مہاراشترہ کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مد نظر ہم نے اس طرح کا یہ آمدولن ہم نے شروع کیا ہے تاکہ ہماری پارٹی کو فائدہ ہو سکے مجلس اتحاد اور مسلمین محض ایک سیاسی جماعت نہیں ہے کہ ہم صرف الیکشن لڑتے ہیں ہم اپنی قوم کے حق کے لیے لڑنے والی جماعت ہیں ہمارے لیے الیکشن دوسرے نمبر کے اوپر آتا ہے ہماری قوم کی ترخی ہمارے قوم کے ساتھ جو نائنساپی ہو رہی ہے اس کے لیے آواز اٹھانا ہے یہ ہماری پہلی پراتنکتہ ہے تو ہم نے یہ اعلان کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ سیاست کے لیے اور اپنی سیاسی فائدے کے لیے ہم نے یہ مددہ اٹھایا ہے تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے یہ جو ادیویشن ہے مہاراسترہ اسیمبلی کا ڈسمبر کے مہینے میں ہی ہونے والا ہے اس میں آپ بل لے کر آ جائیے گا مسلمانوں کو پانچ پورشن ریزرویشن کا آپ مسلمانوں کو یہ تفاہ دیجئے گا ہم آپ کو ایک تفاہ دیں گے کہ ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہم مہاراسترہ کے اندر یہ مہانگر پالکوں اور نگر پالکوں کو الیکشن ہی نہیں لڑیں گے آپ کے لیے کھلا میدان چھوڑ دا لیں گے سر جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں جناؤں نہیں لڑیں گے اس سکتہ آپ نے کہا میں پڑھ جار کی جاؤں گا اگر کانگرس کو اگر کلتے ہیں چلی ہم یوٹی در ہی لڑھ لیتے ہیں پھر کیا ہوگا یوٹی کا سوال نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جانے کا اس وجہ سے ہمارا یہ نہیں ہے یہ لوگوں نے صرف مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ گھڑی کا کام کیا ہے جس جماعت کے مکھیاں نے جس راجنیتک پارٹی کے مکھیاں نے مہارشتہ کی بدھان سبح کے اندر کھڑے ہو کر سینہ چوڑا کر کے ان تمام مسلمان نتاؤں کے سامنے یہ کہا ہے کہ تمہاری بابری مسجد میں نے گر آیا ہوں کر کے ان کے ساتھ ہم ہاتھ ملائیں گے ہم سیاست چھوڑ دیں گے لیکن اس طرح ہم گھٹیا حرکت کبھی نہیں کر سکتے ہیں سرانے والی سیاسی معاول مہارشتہ میں بہت گرمانے والا ہے ایک مسلمانوں کے ایورنسٹی کے لیے بیدار کیا بیغام دینا چاہیے کم سے کم سیاست کو سمجھو اور اپنے عزیتار کو سمجھو لیکن ہمارا یہی کہنا ہے ہم نے بہت ہاتھ جوڑ کر یہ عاجزی کے ساتھ ہے تو تمام راجنیتک پارٹی کے نیتاؤں کو چاہے وہ چھوٹا نیتا ہو یا بڑا نیتا ہو یا وہ بھی نیتا ہو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے حیث کچھ نہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دیئے تھے کہ آئیے آپ آ کے ہمارے ساتھ ہے تو اس مرچے میں شامل ہوئیے گا مسلمان بن کر آئیے گا مسلمانوں کی آواز کے لیے لڑیے گا لیکن کوئی آیا نہیں ہے دراصل کیا ہے انہیں عزت راست نہیں آتی ہے ہم نے عزت سے بلایا تھا اب عزت سے نہیں آیا ہے تو ہم نے سوچے ہیں کہ چلیے بمبی جا کے وہ دھیڑا ہی جائے گا خوب دھیڑ کے آئے ہیں